ایک درویش گزریں شفیق بلخی اور یہ وہی شفیق بلخی ہیں کہ حضرت مالک بن دینار سے ملاقات ہو گئی مالک بن دینار بوڑے تھے یہ جوان تھے تو حضرت شفیق بلخی کہنے لگے حضور ایک بات بڑے دنوں سے اڑی ہوئی ہے اگر مہربانی فرمائے تو مجھے مطمئن کر دیں کہا کرو فرمانے لگے یہ صبر شکر کیا ہوتا ہے تو جناب مالک بن دینار فرمانے لگے جب اللہ دے دے تو کھا لو جب نہ دے تو صبر کر لو آپ چپ سے کر گئے تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے شفیق اور نوجوان بیٹے لگتے ہیں تو مطمئن نہیں ہوا نہیں ہوا عرض کی حضور نہیں سمجھ نہیں آئی بات یہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی میربانی کریں ہمارے بڑے اس کو گستاخی سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی گستاخی نہیں مطمئن ہوئے تو اسے مطمئن کرو یہاں پھر کہہ دو کہ سپیشلیس کے پاس چلا جاؤ کہہ دے تو نا ڈاکٹر میرے پاس تیرا حال موجود ہے یا کسی اور طرف چلا جائے یہ کیا بات ہوئی حضرت مالک بن دینار جناب شفیق بلخی سے کہنے لگے چال پتر پھر تو بتا تیری سمجھ میں کیا ہاتھا ہے عرض کی حضور آپ نے جو کہا ہے نا کہ سبر شکر یہ ہے کہ مل جائے تو کالو تو نہ ملو تو سبر کرو تو یہ تو میرے شہر کے کتے بھی کر لیتے تو وہ بھی کر لیتے ہیں جنا تناوی عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے وہ مالک دے کر راکھی کر دے سابر پوکھے ننگے حضرت جی یہ والا تو سبر شکر کتے بھی کر لیتے ہیں مل جائے تو کھا لیا نہ ملے تو چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر طریقت والوں کا صوفیاء کا سبر شکر تو نہ نہ یہ ہوا تو امام مالک بن دینار کہنے لگے اچھا پتر تُو نے بات تو بڑی کر دی پھر اب بتا تیرے اندر سبر شکر کیا ہے جناب شفیق بلخی کی داڑی ساری کالی تھی آپ چاہیں تو بات قبول کریں چاہیں تو نہ کریں میرا نظریہ یہ ہے کہ سبر شکر یہ ہے نہ ملے تو سبر کرو اور مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں بانٹ دو جب ملے تو صرف اپنے پیٹھ کا خیال نہ کرو باقی بھوکوں کا خیال کرو دیکھو اور کون کہاں کہاں یہی شفیق بلخی جہاد کے لیے بھی گئے اس زمانے میں ضعیف ہو گئے تھے حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں میں ساتھ تھا میں ان سویہ کے نام ہم آپ کے سامنے لے رہا ہوں جو بڑے 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 لوگ گزریں حضرت سیدنا حاتم اسم کہتے ہیں میں ساتھ تھا ان کے حضرت شفیق بلخی بڑے ہو گئے تو میدان میں تلوار کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا بقاعدہ اور فوجیں کافروں کی اور ہماری فوج بلکل قریب آ گئی تھی تو گمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور جب اس قدر قریب فوجیں آتی تھی تو پھر اس طرح سر گرتے تھے جیسے گاجر مولی گرتی ہے تلواریں آپس میں ٹکراتی تھی تو چھنکار سنائی دیتی آپ فرماتے ہیں کسی کی سار میرے پیر سے ہو کے گزرتا کسی کی کھوپڑی کٹ کے میری گردن پہ لگتی تو تھوڑی تھوڑی نا ایسے محول میں پریشانی بھی ہو جاتی جب آپ اتنے قریب ہو ادھر بھی تلوار گزر گئی ادھر بھی گزر گئی تو بڑا انسان خوف زدہ ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے سار کسی کا کٹا ہوا یا کسی کی کٹی ہوئی انگلی پھینک دی جائے تو لوگ خوف سے دوڑ جائے اور پورا سار تو جنابِ حاتم عصم رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں تھوڑا پریشان ہوا جہاد میں تو شفیقِ بلخی صوفی تھے پیری مریدی والی تھے خانکاہ والے تھے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر میں تمہیں بتاؤں آج مجھے کتنی خوشی ہے ایک جملہ میری اصلاح کے لیے کہا میں نے حضر شفیق بلخی سے کہا حضور بتائیں کتنی خوشی ہے فرمانے لگے جس دن میں دولہ بنا تھا نا میری شادی ہوئی تھی اس دن میں اتنا راضی نہیں تھا جتنا میں آج راضی ہوں اس لیے کہ میں شہادت کو سامنے دیکھ رہا ہوں کسی وقت بھی اللہ قبول کر لے گا اور میرا بسار کٹے گا